ان کو شملیت کہتے ہیں اب ہمارے چوتھے مقرر ہیں مقرر ہیں تسکین فاطمہ تسکین فاطمہ سے ملتمیس ہوں کہ وہ تشریف رہے ہیں وزارے خیال فرمائیں شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین مقرم السلام علیکم وَقُلْ جَعَلْ حَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ وَقُلْ جَعَلْ حَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَا قَانَا زَهُوْكَ سُنَا ہے سُنَا ہے بہت سستا ہے ہوں مہا کا وہ ایک بادی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں اے تو سنو پشتبان ہمارا پرورت کے گارے عالم ہے پشتبان ہمارا پرورت کے گارے عالم ہے کہ کشمیر میں بدر کا میدان سجایا ہے انہوں نے آلی مقار میں 1947 میں سانس لیتا پاکستانی ہوئی 1947 میں مجھے آزادی کا پروانہ تھمایا گیا مگر ایک ہری سنگ نامی حیوان میں مجھ پر ظلم کی نئی تاستانیں رکم کر دی مجھ پر روز ان کی حولی کھیلی جاتی ہے لیکن میں مرا نہیں جبر کا مقابلہ کیا جن کے لفت بولتا رہا تشکت بھی سہاں ڈنڈے بھی کھائے مجھے روز سریان مارا جاتا ہے میں روز زندہ ہوتا ہوں اپنی آزادی کی صلاح کو گناہ کرتا ہوں اور سب کو یہ بتا دیتا ہوں اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے اتنا ہی یہ اپنے بعد جتنا کے دباز ہوگے عالی مطبت کشمیر کے سلطے چنار ہون میں بیٹھتے دریا کٹے پھٹے جسم اسمت دلہ نندہ انسانوں کی ناشے اور جبان جنادے بچوں کے ہاتھ جھیلیے جاتے ہیں اور سریان ہون بہا دیا جاتا ہے سریان ہون بہا دیا جاتا ہے لیکن آبی مکار کشمیریوں کے حوصلے پس ہونے کی بجائے نظیب فرمان چڑھتے ہیں انہیں اپنے شہیدوں کے لہو سے جلا ملتی ہے اور ان کے عقیدے کو مضبوطی ملتی ہے وہاں بولتے ہیں اور جزیدیت کو حسینگل کا درست دیتے ہیں اور دشمن کو ان للکار پر کہتے ہیں ہاتھ کٹتے رہے مشلے تبیتا رہوں ہاتھ کٹتے رہے مشلے تبیتا رہوں رسم جو تم سے چلی تھی باری سے تکلیب پڑی شب کے صفاہ خداوں کو حبر ہو کینا ہو شب کے صفاہ خداوں کو حبر ہو کینا ہو جو کی رہی قدل ہوئی شولائے پرشید پڑی جو کی رہی قدل ہوئی شولائے پرشید پڑی آلی مکار کشمیر میں اس قدر دلموں دشدد کے باہد ہماری سطح پر کوئی ہاتھی رہا آوات بلند ہوئی نہیں دیکھ رہے اور اقوام مدیتس میں بڑی بڑی آلی طاقلوں کے ہینار جانی ترانا بلکہ مجھے مانا ہے اور باب احتیار اپنے ملکی مقودات کے لیے بھارت کے مظالم پر آنکھیں بگنیے ہوئے ہیں بلکہ در پڑتا اس کی پوش پناہیت کر رہے ہیں جنابے والا انہیں حبر ہے لٹیروں کے سب کی گانوں کی انہیں حبر ہے لٹیروں کے سب کی گانوں کی شریکیں جن نہ ہوتے تو مقبری کرتے شریکیں جن نہ ہوتے تم مقبری کرتے علیوکار کشمیلیوں کا لہم اپنے مادرے پر لگے نائنصافی کے اس بدلہ آداء کو دھونے کی دعوتیں عام دیتا ہے ارے اپنے مادرے پر سربیہ پر بباری کر کے انہیں سبق سکھا سکتا ہے تو مسئلہ ایک کشمیلی میں مطاحت کیوں نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا دہشت پھیلائی ہے پورے آدم پر چھنوں نے دہشت پھیلائی ہے پورے آدم پر چھنوں نے کیوں نادا ہم انہیں سلامتی کا علم بردار کہتے ہیں ارے کیا کام ہے کافر کا اس باقی ہے کشمیل میں اہل نظر جسے جنت کا شاکار کہتے ہیں اہل نظر جسے جنت کا شاکار کہتے ہیں علیوکار نادلہی تو کل ہو جائے گا یہ مسئلہ کشمیلی حل کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اے بھارت اے شیطان کے کل کے وحشیدن کے یاد رکھ ظلم وہ لعب ہے جو اپنی حق کو عبور کر لے تو پھٹ پڑتا ہے اور وقت کے فیرونوں کو دبوچ لیتا ہے ارے کہتو اس ظلم سے کہ اپنی یوقات میں رہنا سیکھے نہیں تو سر کٹ کر انہیار پر تگا دیں گے جو روز دکھائے گا تباشای دہ کے ظالم ہم اس کو سریان موت کے بازار میں پھٹکا دیں گے ہر گھر سے ایک ٹرحان میدان میں لائیں گے ہر گھر سے ایک ٹرحان میدان میں لائیں گے ہر قطرہ سیکھائیں گے ہر قطرہ سیکھائیں گے اے بھارت تیرے ہاتھوں میں وہ لقیب نہیں کشمیر تیرے باپ کی جاگیب نہیں